سلمان خان کی ٹائگر سریج کی فلموں کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک چیز اپنے آپ ہی چلنے لگتی ہے وہ ہے فلم کا بیکگرانڈ میوجک جو جب جب بھی ٹائگر یعنی سلمان خان کی انٹری ہوتی ہے تو ہمیں بیکگرانڈ میں سنائی دیتا ہے اور اس بیکگرانڈ میوجک کے ساتھ میں ٹائگر کو سکرین پر دیکھنے کا مجھا دوگنا ہو جاتا ہے ٹائگر نام اور یہ بیکگرانڈ میوجک آج سلمان خان کی دوسری پہچان بن چکا ہے اور اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوا کہ سلمان خان کو بھائی جان کے علاوہ بولی وڈ کے ٹائگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو آج کے اپنے اس بے حد ہی روچک ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم ایک تھا ٹائگر سے جوڑی کچھ اینسی باتوں کے بارے میں فلم کی سوٹنگ کے ٹائم پر ہوئے کچھ اینسی انسیڈنٹس اور اینسی گھٹناوں کے بارے میں جن کے بارے میں سائد آپ نہیں جانتے ہوں گے ویسے بولی وڈ میں سمائے سمائے پر اسپائی اور رو ایجنٹس کی اوپر فلمیں بنتی ہی رہی ہیں لیکن اس جانر میں بنی فلم ایک تھا ٹائگر نے بلکل ایک نیا مقام بنایا اور بہت ساری نئے ٹرینڈ سیٹ کیے حالانکہ جس سمائے سن 2012 میں فلم ایک تھا ٹائگر ریلیج ہوئی تھی اس سمائے ایسا کوئی بھی پلان نہیں تھا کہ اس میں آگے چل کر اور بھی فلمیں بنائیں جائیں گی لیکن لوگوں نے اس کو اتنا پیار دیا اور ٹائگر کے کیریکٹر کو اتنا پسند کیا کہ اس سیریج میں آگے چل کر ٹائگر جندہ ہے بھی بنائی گئی جس میں بھی سلمان خان اور کیٹرینہ کیف ہمیں ٹائگر اور جویا کے رول میں ہی نجر آئے تھے اور اب اس سیریج کی تیسری فلم ٹائگر تھری بھی دیوالی 2023 میں ریلیج ہونے والی ہے اتنا ہی نہیں آگے چل کر یہ پورا کا پورا وائی آر ایف سپائی یونیورس الگ سے ہی بن گیا جس میں ٹائگر سیریج کی ان فلموں کے علاوہ رتک روسن اور ٹائگر سروف کی فلم وار اور شاروک خان کی فلم پتھان بھی سامل ہوئی ہیں جو ساری ہی فلمیں ان میں دکھائے گئے انسیڈنٹس اور سارے کیریکٹرز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں تو جیسے یونیورس آپ نے زیادہ تر مارویل اور ڈی سی کی فلموں میں ابھی تک دیکھے ہوں گے ویسے ہی بولیوڑ میں یہ وائی آر ایف سپائی یونیورس الگ سے ہی بن گیا ہے جس میں آگے چل کر ٹائگر تھری کے بعد ٹائگر وارسس پتھان جیسی فلمیں بھی ریلیز ہونے والی ہیں جہاں پچھلی فلموں کے سارے کیریکٹرز ایک دوسرے سے کروس اوبر ہوتے ہوئے نجھر آئیں گے تو اس پورے سپائی یونیورس کی جو سروعات ہے وہ ہی تھی سن دوہجار بارہ میں آئی فلم ایک تھا ٹائگر سے جو اس پورے سپائی یونیورس کے لیے فاؤنڈیسن رہی اور اس میں آنے والی ہر ایک فلم کے لیے انسپریشن بھی رہی لیکن آگے چل کر ایسا کیا ہوا کہ فلم کے ڈائریکٹر کبیر خان نے ایک تھا ٹائگر جیسی بہترین فلمیں بنانے کے بعد اس سیریچ کی اگلی فلموں یا اس سپائی یونیورس کی کسی بھی فلم کو آگے چل کر ڈائریکٹر نہیں کیا ہے اور آگے چل کر کبیر خان کے دوارہ اسٹیبلس کیے گئے اس ورلڈ میں دوسرے ڈائریکٹرز آ گئے کس کی ریال لائف پر آدھارت یہ فلم ایک تھا ٹائگر بنائی گئی تھی اور ریال میں ٹائگر کون ہے اور ریال لائف کے ٹائگر کو کیوں نیائے نہیں مل پایا اور اس کے ساتھ میں اتنی بدسلوکی کیوں کی گئی اور کیسے پہلے فلم میں ٹائگر سلمان خان نہیں ساروک خان بننے والے تھے کیسے اور کس سین کی سوٹنگ کے ٹائم پر فلم کی ساری کاشٹ اور کرو میمبرز کو لگ بھگ آدھے گھنٹے تک گن پوائنٹ پر گھٹنوں پر بیٹھایا گیا اور دس منٹ کے لیے تو ان سب کی جان بلکل حلق پر آگئی تھی کہ آج سائد بچنے والے نہیں ہیں لیکن فرنسہ کون سا اچانک سے چمتکار ہوا کہ ان سب کی جان بچ گئی فلم ایک تھا ٹائگر ریلیز ہوئی تھی انڈیپینڈنس ڈے یعنی پندرہ آگست کے دن سند دوہجار بارہ کو جس سمیہ سلمان خان کے کیریئر کا بلکل پیک سمیہ چل رہا تھا اور اس دوران انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک بہترین فلمیں بنائی تھی پچھلے تین چار سالوں میں بیک ٹو بیک، وانٹیڈ، دبنگ، بوڈی کارڈ اور ریڈی جیسی فلموں کے بعد سلمان خان کا کریج بہت زیادہ ہو گیا تھا اس بجے سے ان کی اگلی فلم ایک تھا ٹائگر کے لیے بھی لوگ اس سمیہ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے اس سمیہ فلم ہنڈر پرسنٹ اوکیوپینسی کے ساتھ سینیما گھروں میں چل رہی تھی اور ٹکٹ کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی فلم کی جو ایک بیسک کہانی ہے جہاں پر انڈیا کے رو ایجنٹ اور پاکستان کے آئی ایس آئی ایجنٹ کے بیچ میں پیار ہو جاتا ہے ایک سیکرٹ میسن کے دوران یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں پیار ہو جاتا ہے اور بعد میں یہ دونوں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں اس بیسک کہانی کا آئیڈیا دیا تھا وائی آر ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں بنانے والے عادت چوپڑانے جنہوں نے دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے اور محبتیں جیسی بہترین فلمیں بنائیں تھیں اور اس چھوٹے سے آئیڈیا کو لے کر پوری کہانی اور سکرین پلے کو تیار کیا تھا کبیر کھان اور نیلیس مصرہ نے نیلیس مصرہ وہی ہیں جن کو آپ نے ایف ایم پر یادوں کی ایڈیٹ باکس میں ان کے دوبارہ سنائیں گئی بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی اور کبیر کھان نے اس کو لکھنے کے علاوہ اس کا ڈائریکسن بھی کیا تھا جو کی اس کے پہلے کچھ ڈاکومنٹری فلمیں بنانے کے علاوہ کابل ایکسپریس اور نیو یورک جیسی فلمیں بھی بنا چکے تھے جہاں ان کی فلم کابل ایکسپریس کے لیے تو انہیں بیسٹ ڈیبیو ڈائریکٹر کا نیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا اور ایک تھا ٹائگر کے بعد بھی انہوں نے آگے چل کر بجرنگی بھائی جان، فینٹم، ٹیوب لائٹ اور ایٹی تھری جیسی فلمیں بنائی ہیں یہ اثراج فلمز کے بینر تلے یہ فلمیں بنی تھی اور اس میں ہمیں سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کے علاوہ رنویر سوری، روثن سیٹ، گریس کرناڑ اور گیوی چہل جیسے ایکٹر سے نجر آئے تھے فلم کا بہترین میوزک ایلبم کمپوز کیا تھا سوہل سین نے اور اس کے گانے اس سمائے بہت زیادہ پاپلر ہوئے تھے سارے ہی گانے بلکل فریش تھے اور کئی گانے تو ٹاپ ٹین سانگز کی لشٹ میں بھی سامل رہے تھے فلم کے گانے تھے ماساللہ، لاپتہ، بنجارہ اور سینیارہ ان گانوں کا میوزک اور پکچرائی جیسن اتنا فریش ہے کہ یہ گانے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل نئے ہی لگتے ہیں اس کے لگ بک سارے ہی گانے میرے فیبریٹ تھے اور کئی سالوں تک میرے فون میں میں نے ان کے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا تھا ویسے تو اس کے سارے ہی گانے سوہل سین نے کمپوز کیے تھے لیکن اس کا ایک گانہ ماساللہ ساجد واجد نے کمپوز کیا تھا لیرکش تھے کوسر منر، نیلی سمسرا اور انویتا دھتکے اور ان گانوں میں آواجیں تھیں موہد چوہان، سکھبندر سنگھ، کے کے، سریا گھو سال، پلک مچل اور واجد کی ایک نجا ڈالیں اگر اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے اوپر تو اس کا ٹوٹل بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ 92 کروڑ روپے اور اس سمائے اس نے کیبل اور کیبل انڈیا بس میں ہی اپنے بجٹ کے دو گناہ سے بھی زیادہ کمائی کی تھی جہاں کیبل انڈیا میں اس کا کلیکشن رہا لگ بھگ 190 کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے لگ بھگ 335 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا اور یہ سن 2012 میں آئی ایک بلوک بشٹر فلم رہی تھی یہاں تک کہ یہ سن 2012 تک بولی وڈ کی ساری فلموں میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فلموں میں دوسرے نمبر پر رہی تھی 2012 تک بھی بولی وڈ کی سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فلم 3 ایڈیٹس تھی رہی تھی اس سمائے فلم ایک تھا ٹائگر کو لگ بھگ 3500 اسکرینز پر ریلیز کیا گیا تھا اور یہ فلم سینیما گھروں میں دیکھنے کے لیے لگ بھگ 2 کروڑ 47 لاکھ لوگ آئے تھے اور سن 2012 میں ریلیز ہوئی ساری فلموں کے کمپیریجن میں فلم ایک تھا ٹائگر نے سب سے زیادہ پیسے کمائے تھے سن 2012 کی اگر ٹاپ 5 فلموں کی اوپر ایک نجہ ڈالیں تو پہلے نمبر پر تھی فلم ایک تھا ٹائگر دوسرے نمبر پر تھی دبنگ ٹو تیسرے نمبر پر تھی راوڈی راتھ اور چوتھے نمبر پر تھی جب تک ہے جان اور پانچ بے نمبر پر تھی اگنی پت مطلب سن 2012 کا سال سلمان خان کے لیے بہت اچھا تھا اس سال ان کی فلم ایک تھا ٹائگر اور دبنگ ٹو پیسے کمانے کے معاملے میں پہلے اور دوسرے نمبر پر رہی تھیں ایک تھا ٹائگر کو آئی ایم ڈی بی پر لگ بک سن تیس ہجار سے بھی زیادہ لوگوں نے 5.7 آٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے فلم ایک تھا ٹائگر بننے کی پلاننگ لگ بک سن 2010 سے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی جس سمیں سلمان خان کی فلم دبنگ ریلیز ہی ہوئی تھی جہاں عادت چوپڑا نے کہانی کا یہ چھوٹا سا آئیڈیا بس دیا اور یہ پوری کہانی تیار کی گئی اور کبیر خان اس میں بطور ڈیریکٹر کے طور پر چنے گئے جو کی اثراج فلمز کے لیے اس کے پہلے کابل ایکسپریس اور نیو یورک بنا چکے تھے جہاں کابل ایکسپریس بھی ایک بہترین تھلر فلم تھی اور پوری افغانستان میں سوٹ ہوئی تھی اور اس کے پہلے بھی کبیر خان کئی اسپائی اور تھلر ڈاکومنٹریز کے اوپر بھی کام کر چکے تھے اور آگے چل کر کبیر خان نے نیلیس مصرہ کے ساتھ میں مل کر یہ اسپائی تھلر فلم کی پوری کہانی تیار کر لی حالانکہ پہلے انہوں نے جو سٹارٹنگ میں کہانی لکھی تھی وہ اوریجنل فلم سے کافی الگ تھی جس میں سب سے پہلے ٹائگر والے رول کے لیے سن 2010 میں ساروک خان کو اپروچ کیا گیا تھا جو کی اثراج فلمز اور عادت چوپڑا کے فیبریٹ ایکٹر ہیں جن کے ساتھ میں ساروک خان نے بہت ساری فلمیں بنائی ہیں اور ساروک خان کو فلم کی کہانی بھی پسند آئی لیکن اس سمائے وہ اپنی فلم جب تک ہے جان اور ڈان ٹو میں بھی جی تھے جن فلموں کی وجہ سے ساروک خان کی کافی ڈیٹس کلیس ہو رہی تھیں اور وہ فلم ایک تھا ٹائگر میں کام نہیں کر پا رہے تھے ساروک خان کے علاوے ایک سمائے ٹائگر والے رول کے لیے ریتک روسن کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس سمائے ریتک روسن بھی اپنی دوسری فلموں کی وجہ سے اس کے لیے سمائے نہیں دے پا رہے تھے اور بعد میں فائنلی سلمان خان کو ٹائگر والے رول کے لیے سائن کیا گیا حالانکہ گور کرنے والی بات یہ ہے کہ سلمان خان اور ساروک خان آگے چل کر اسے سپائی یونیورس میں سامل ہوئے جہاں اس میں ساروک خان نے فلم پتھان بنائی اور ریتک روسن نے فلم وار بنائی اور گور کرنے والی بات یہ ہے کہ سلمان خان نے ابھی تک یاثراج فلم کے ساتھ میں کوئی بھی فلم نہیں بنائی تھی اور ایک تھا ٹائگر ان کی عادت چوپڑا اور یاثراج فلم کے ساتھ میں پہلی فلم رہی اور ان کے ساتھ میں پہلی فلم سے وائیہ ریف کو کافی منافع ہوا تھا سلمان خان کے علاوہ اس میں لیڈ ایکٹرس کے طور پر ڈائریکٹر کبیر خان کی پہلی پسند کیٹرینہ کیفی تھی جو کی اس کے پہلے کبیر خان کے ساتھ میں نیو یورک میں بھی کام کر چکی تھیں اور سلمان خان کے ساتھ میں یہ ان کی چوتھی فلم تھی اس کے پہلے وہ ان کے ساتھ میں میں نے پیار کیوں کیا پارٹنر اور یوبراد جیسی فلموں میں کام کر چکی تھیں اور سلمان خان کے اس میں آنے کے بعد فلم کی کہانی میں کافی کوئی چینجز بھی کیے گئے یہاں تک کی پندرہ اگست سن 2012 کو یہ فلم ریلیج ہوئی تھی اور فروری 2012 تک فلم کی سکرپٹ میں سمائے سمائے پر بدلاؤ کیے ہی جاتے رہے تھے سلمان خان کو اس میں کام کرنے کے لیے لگ بھگ 32 کرون روپے کی فیش دی گئی تھی فلم کو الگ الگ دیسوں میں فلم آیا جانا تھا اور مائی 2011 سے فلم کی لیے لوکیسنس تلاسی جانے لگی تھی اور لگ بھگ اگست 2011 سے فلم کی سوٹنگ شروع ہونے والی تھی لیکن فلم کی سوٹنگ شروع ہی ہو پاتی کہ اس کے پہلے ہی سلمان خان کو اپنی فیشیل سرجری کروانی پڑی تھی اس سمائے ان کے فیشیل نرو سسٹم کے سینسیسن میں تھوڑی پرابلم ہونے لگی تھی ایکچولی یہ پرابلم سن 2007 میں آئی فلم پارٹنر کے دوران شروع ہوئی تھی لیکن سلمان خان نے اس سمائے اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا اور یہ ڈلے پر ڈلے ہوتی چلی گئی لیکن ایک تھا ٹائگر شروع ہونے کے پہلے سلمان خان کو تھوڑی پرابلم زیادہ ہوئی اور انہیں یہ سرجری کروانی ہی پڑی جس کی وجہ سے فلم کی سوٹنگ لگ بھگ ڈیڑھ مہینے کے لیے ڈلے ہو گئی حالانکہ یہ سرجری کے بعد سلمان خان کو ڈاکٹر سے نے یہ بولا تھا کہ انہیں دو سے تین مہینے کمپلیٹ بیڈ ریشٹ کرنا پڑے گا لیکن سلمان خان تو سلمان خان ہے وہ کہاں کسی کی سنتے آئے ہیں سرجری کروا کے واپس آنے کے بعد سلمان خان نے ترند فلم کی سوٹنگ شروع کر دی اور اپنی فٹنس کے اوپر بھی دھیان دینے لگے کیونکہ یہ ایک ایکسن فلم ہونے والی تھی اور سلمان خان کو اس میں کافی سٹنٹ خود ہی کرنے تھے اور اس کے لیے فٹ ہونے کے لیے سلمان خان نے تیس دنوں کا ایک ڈائیٹی ریس چیلنج بھی رکھا تھا جہاں سلمان خان نے اپنے آپ کو فلم کے کردار ٹائگر کے حساب سے ڈھالا تھا کبیر خان نے فلم کو بہت زیادہ ریالسٹک رکھنے کے لیے بہت سارے سینس میں کیٹرینہ کیف کو بلکل بنا میک اپ کے ہی دکھایا تھا جس سے کہ کیٹرینہ کیف بہت زیادہ سندر نہ لگیں اور ایک ایجنٹ کی طرح نہ جرائیں اس کے علاوہ اس کے بہت سارے سینس میں کیٹرینہ کیف ہمیں جو کپڑے پہنے نجاراتی ہیں وہ ان کے خود کے ہی کپڑے تھے فلم ایک تھا ٹائگر کو لگ بھگ دس مہینے کے اندر پانچ الگ الگ دیسوں کے نو بڑے بڑے سہروں میں فلم آیا گیا ہے جہاں اس کے بہت سارے سینس ٹرکی کے اسطانبول میں آئرلینڈ کے ڈبلن میں کیوبا کے حوانہ میں تھائیلینڈ کے بینکاک میں ٹرکی کے ماردن اور جاکھو میں جو کی سیڈیا اور ایراک کے بورڈر پرشتے تھے وہاں پر بہت سارے سینس فلم آئے گئے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے نئی دلی میں بہت سارے سین راشت پتی بھبن کے پاس میں فلم آئے گئے ہیں مطلب اتنے سارے الگ الگ دیسوں کے الگ الگ سہروں میں فلم ایک تھا ٹائگر کو فلم آیا گیا جیسے فلم کے سٹارٹنگ میں سلمان خان کا یہ انٹری سین آپ کو یاد ہوگا جہاں پر بہت ہی سکری گلیوں میں سلمان خان فائٹ کرتے ہوئے نجار آتے ہیں اس سین کو ٹرکی کے جاکھوں میں فلم آیا گیا ہے یہیں پر جس سین میں سلمان خان کی انٹری ہوتی ہے ایک تھا ٹائگر لکھا ہوا نجار آتا ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ پورا سہر نجار آ رہا ہوتا ہے اس سین کو ٹرکی کے ماردن میں فلم آیا گیا ہے تو جس سمیں فلم کو یہاں پر فلم آیا جا رہا تھا تو فلم کی کاشٹ اور کرو میمبرز کے ساتھ میں ایک حادثہ ہو گیا ایکچولی یہاں پر جو سین فلم آیا جا رہے تھے ان میں سلمان خان کو کافی گولیاں چلاتے ہوئے نجار آنا تھا حالانکہ اس میں یوچ کی گئیں ساری نکلی بندوقیں اور ساری نکلی گولیاں تھیں لیکن پھر بھی اس کو کسی سٹوڈیو میں نہیں بلکل بیچ سہر میں فلم آیا جا رہا تھا اور اس سمائے جیسے ہی نکلی بندوقوں کی آواز ٹرکے سارمی نے سنی تو وہ اپنی پوری فورس لے کر وہاں آ گئے جہاں انہوں نے اپنی بندوقیں نکالیں اور فلم کے سارے کاشٹ اور کرو میمبرز کو گھٹنوں کے بل ان کے ہاتھ اوپر کر کے بیٹھا دیا اور لگ بھگ دس سے پندرہ منٹ تک فلم کی پوری کاشٹ اور کرو میمبرز بلکل اسی پوجیسن میں بیٹھے رہے حالانکہ بعد میں وہاں کے کچھ لوکل لوگوں نے ناٹو فورس کو اس بارے میں بتایا اور وہ لوگ بھی وہاں پر پہنچے جن کی سیکیورٹی اور پرمیسن سے ہی فلم ایک تھا ٹائگر کو وہاں پر فلم آیا جا رہا تھا اور تب جا کر یہ پورا مسئلہ سانت ہوا اور فلم کے کرو میمبرز کی جان میں جان آئی اور دوبارہ سے فلم کی سوٹنگ وہیں سے کنٹینیو کی گئی فلم کے بہت سارے سین آئرلینڈ ڈبلن کے ٹرینٹی کالیج میں بھی فلم آئے گئے ہیں جو وہاں کا لگ بھگ پانچ سو سال پرانا کالیج ہے اور یہ پہلی ایسی انڈین فلم تھی جس کو اس کالیج میں فلم آیا گیا تھا ایکچولی لگ بھگ سن انیس سو پنچانوے کے آس پاس کبیر خان ایک میٹنگ کے دوران اس کالیج میں گئے تھے جو کالیج اور اس کا اسٹرکچر انہیں بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اس جگہ کو انہوں نے فلم کی سوٹنگ کے لیے چھونا تھا آئرلینڈ ڈبلن کی اور بھی بہت ہی خوبصورت لوکیسنس پر اس کے کئی سین فلم آئے گئے جس سے وہاں کے ٹورج میں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا انہوں نے جب سلمان خان کی سوٹنگ کے دوران کی کچھ فوٹوگراپس اپنے فیس بک پیج پر سیار کی تو ان کے فیس بک پیج کے فولور دس ہجار سے بڑھ کر سیدھے نبے ہجار تک پہنچ گئے تھے اور انڈیا سے بہت سارے لوگ آئرلینڈ گھومنے کے لیے جانے لگے تھے اس کے علاوہ یہ ایسی پہلی بولیورڈ فلم تھی جس کو کیوبا میں بھی فلم آیا گیا تھا ایکچولی اس کا گانہ لاپتہ آپ نے جرور دکھا ہوگا جس کو کیوبا کے ہمانہ سہر میں فلم آیا گیا ہے ایک تھا ٹائگر میں ہمیں اتنے سارے دیسوں کی الگ الگ لوکیسن سے دیکھنے کے لیے ملین جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں فلم کے گانے لاپتہ کے ایک سین میں ہمیں سلمان خان ایک پینٹنگ بناتے ہوئے نجاراتے ہیں جس میں سلمان خان ہاتھ سے یہ پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں سلمان خان ایک اچھے پینٹر بھی ہے اور اس سین میں جو پینٹنگ وہ بنا رہے ہیں وہ انہوں نے ریال میں ہی بنائی تھی جس کے لیے چاروں طرف کیمرے لگائے گئے تھے اور سلمان خان یہ پینٹنگ بنا رہے تھے اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو فلم جائے ہو کا یہ پوشٹر بھی سلمان خان نے خود ہی بنایا تھا فلم کو جب آئرلینڈ کے ڈبلن میں فلم آیا جا رہا تھا تو وہاں کے ایک ہوتل میں سلمان خان رکے ہوئے تھے اسی ہوتل میں ایک دن امریکہ کے پور براشت پتی بل کلنٹن بھی آ کر رکے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ہوتل کے باہر بہت ساری بھیڑ دیکھی تو انہوں نے پونچا کہ یہاں پر اور کون رکا ہوا ہے تو بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہاں پر بولیوڈ ایکٹر سلمان خان رکے ہوئے ہیں تو اس سمائے بل کلنٹن بھی سلمان خان کے لیے لوگوں کی یہ دیوانگی دیکھ کر حیران ہو گئے تھے ٹرکی میں فلم کی سوٹنگ کے دوران جب سلمان خان کو بریک ملتا تو وہ اکثر ایک کیفے میں جا کر بیٹھنے لگے تھے جہاں پر ان سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے تھے اور یہ کیفے اتنا زیادہ پاپلر ہو گیا کہ بعد میں اس کو سلمان خان کیفے کا نام ہی دیا گیا اس میں سلمان خان نے اپنے بہت سارے ایکسن سین تو خود ہی پرفارم کیے تھے لیکن پھر بھی اس میں کچھ بہت زیادہ ہی رسکی ایکسن سین بھی رکھے جانے تھے جس کے لیے ان کے باڈی ڈبل کا یوچ کیا گیا تھا اس کے علاوہ کیٹرینہ کیف نے بھی اپنے بہت سارے شٹنڈ خود ہی پرفارم کیے تھے لیکن ان کے بھی کچھ خطرناک ایکسن سیکوینس کے لیے ان کے باڈی ڈبل کا یوچ کیا گیا تھا جیسے کی یہ والا ایکسن سیکوینس ہے جس کو کافی انچائی سے فلم آیا جانا تھا اس کو سلمان خان اور کیٹرینہ کیف ان دونوں نے ریال میں ہی کیا تھا اس میں ہمیں سلمان خان کے ساتھ میں رنویر سوری بھی نجار آئے تھے جن کی سلمان خان کے ساتھ میں یہ پہلی فلم رہی گریس کرناڑ کی بھی سلمان خان کے ساتھ میں آئی یہ پہلی فلم تھی فلم ایک تھا ٹائگر کے ریلیز کے بعد اس کو لے کر کافی کانٹرو برثی بھی سامنے آئی جب ایک رائٹر آنند پانڈا نے فلم کے میکرز کی اوپر ایک کیش درج کیا اور کہا کہ انہوں نے ان کی کہانی چورائی ہے اور کافی دنوں تک بومبے کوٹ میں اس کی سنوائی چلتی رہی اور بعد میں اس پورے معاملے کو سورٹ آؤٹ کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور کانٹرو برثی سامنے آئی جب سن دوہجار بارہ میں ہی جانے مانے رو ایجنڈ ربندر کوسک کے بھتیجے نے فلم کے میکرز کے اوپر ایک کیش درج کیا جس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ فلم کی کہانی اور اس میں ٹائگر کا جو گردار ہے اس کا انسپریشن ان کے انگل اور رو ایجنڈ ربندر کوسک کی لائف سے لیا گیا ہے لیکن اس کے لیے انہیں فلم میں کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیا گیا ہے ایکچولی ساید آپ میں سے بہت سارے لوگ رو ایجنڈ ربندر کوسک کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے ایکچولی انہیں بلیک ٹائگر کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے سن 1975 سے لے کر 1983 کے دوران رو میں کام کیا اور اس سمائے رو کی طرف سے ہی انہیں ایک نکنیم دیا گیا تھا بلیک ٹائگر جو اس سمائے انڈیا کے بہت ہی بڑے جاسوسوں میں گنے جاتے تھے اس سمائے رو کی طرف سے انہیں پاکستان ایک مثن کے لیے بھیجا جانا تھا جس سمائے انہوں نے اپنی جان کی پرباہ نہ کرتے ہوئے پاکستان کی کراچی یونیورسٹی سے اپنا الل بھی کمپلیٹ کیا اور یہ کرنے کے بعد وہ پاکستان کی آرمی میں تک سامل ہو گئے تھے اور وہاں کی بہت ساری جانکاری یہاں پر بھیجنے بھی لگے تھے اور اس دوران انہوں نے پاکستان میں ہی رہنے والی ایک ٹیلر کی لڑکی سے سادی بھی کر لی تھی حالانکہ بہت سال ہو جانے کے بعد رو نے اپنے ایک اور ایجنڈ کو بھیجا کی وہاں پر جاؤ اور ربندر کوسک کے بارے میں پتا کرو اور اس دوسرے ایجنڈ کے بھیجے جانے پر یہ دوسرا ایجنڈ بھی پاکستان کی دوارہ پکڑا گیا اور ربندر کوسک کا بھی کھلا سا ہو گیا اس کے بعد ربندر کوسک کو وہاں بہت زیادہ ٹورچر کیا گیا اور پاکستان کی جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ربندر کوسک انڈیا کے لیے کئی سالوں تک لیٹر لکھتے رہے گی کوئی آ کر انہیں یہاں سے بچائے لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ انڈیا کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے انہیں پہچاننے سے تک منع کر دیا تھا اس سمائے ان کے دوبارہ لکھے گئے بہت سارے لیٹر میں سے ایک لیٹر ملا جس میں لکھا ہوا تھا کیا بھارت جیسے بڑے دیس کے لیے قربانی دینے والوں کو یہی ملتا ہے لیکن آگے چل کر ایسا کچھ نہیں ہوا اور بلیک ٹائگر یعنی کی ربندر کوسک کو اپنی پوری زندگی پاکستان کی جیل میں ہی بتانی پڑی اور آگے چل کر فائنالی سن 2001 میں پاکستان کی جیل میں ہی ان کی ہارٹ ڈیسیز سے مرتی ہو گئی تھی تو ان کے بھتیجے کے دوبارہ ایک تھا ٹائگر میں ٹائگر والے کیریکٹر کے لیے یہ کلیم کیا گیا کہ یہ ان کے انکل کی لائف سے لیا گیا ہے لیکن اس بارے میں کبیر خان نے ان کو یہ جباب دیا کہ وہ نہ تو کسی ربندر کوسک کو جانتے ہیں اور نہ ہی یہ کردار کسی کی لائف سے لیا گیا ہے حالانکہ آگے چل کر ربندر کوسک یعنی کی بلیک ٹائگر کی لائف کے اوپر سن 2019 میں جون ابراہیم کی فلم اکبر رومیو والٹر بنائی گئی تھی جس فلم میں ان کو کریڈٹ بھی دیا گیا تھا فلم کے میوزک آلبم کی بہت زیادہ تعریف ہوئی لیکن پہلے اس کے میوزک آلبم کو سمیر سین نہیں ای آر رحمان کمپوز کرنے والے تھے لیکن اس سمائے ای آر رحمان اپنے اور دوسری پروجیکٹ میں بھیجی تھے اس وجہ سے اس کے لیے سمائے نہیں دے پا رہے تھے اور ایک ٹائم پر ای آر رحمان کے بعد پریتم کو بھی اس کے لیے اپروچ کیا گیا تھا یہاں تک کہ فلم کے جو انیشیل پوشٹر ریلیس کیے گئے ان میں میوزک ڈائریکٹر کے طور پر پریتم کا ہی نام لکھا ہوا تھا لیکن اس سمائے پریتم بھی دھوم تھری اور کچھ اور ایسی ہی فلموں کے میوزک کمپوز کرنے میں لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پریتم اس کے لیے سمائے نہیں دے پا رہے تھے اور فائنلی اس میوزک آلبم کو سوہل سین نے کمپوز کیا تھا فلم ایک تھا ٹائگر ریلیس ہونے کے بعد اتنی زیادہ پوپلر ہوئی کہ اس کے اوپر اس سمائے ایک گیم بھی ریلیس کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس کے اوپر دو کومیک بک ایک تھا ٹائگر مہا ساغر کی سرکچہ اور ایک تھا ٹائگر ویب میں پگڑا گیا جیسی کومیک بک سے بھی ریلیس کی گئی تھی فلم ایک تھا ٹائگر کو انڈیا کے علاوہ اور بھی الگ الگ کنٹریز میں ریلیس کیا گیا تھا لیکن اس سمائے اس کو پاکستان نے پوری طرح سے بیند کیا تھا اور یہ وہاں پر ریلیج نہیں ہو پائی تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں پاکستان کو غلط طریقے سے دکھایا گیا ہے اس وجہ سے اس کو یہاں پر ریلیج نہیں ہونے دیں گے لیکن فلم کے ڈائریکٹر کبیر خان نے کہا کہ پاکستان کو کسی بھی غلط انگل سے اس میں نہیں دکھایا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ فلم اس سمائے پاکستان میں ریلیج نہیں ہو پائی تھی حالانکہ ویسے کبیر کھان کی اگر فلم و گرافی دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کو کبھی غلط دکھایا ہی نہیں ہے فلم ایک تھا ٹائگر کے بعد انہوں نے بجرنگی بھائی جان بنائی جس میں بھی پاکستان کی بہت اچھی امیج دکھائی گئی اور شاید پہلی بار کسی بولی بڑھ فلم میں یہ دکھایا گیا کہ جیسے لوگ بھارت میں ہیں ویسے ہی بہت ساری اچھی لوگ پاکستان میں بھی ہیں ایک تھا ٹائگر کے ریلیس کے دوران لوگوں کی ڈمانڈ اتنی زیادہ تھے کہ ٹکٹ کے پرائس بھی بڑھائے گئے تھے فلم ایک تھا ٹائگر کے سپر ڈوپر ہٹ ہو جانے کے بعد فلم کے پروڈوسر عادت چوپڑا نے اس کے سیکویل کے بارے میں بھی اپنی اکچھا جتائی جس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے فلم کے اورجنل ڈائریکٹر کبیر خان کو ہی کونٹیکٹ کیا لیکن کبیر خان اسمائے اپنی اور دوسری فلمیں بنا رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے سیکویل کی کہانی ان کے پاس اب ہے ہی نہیں ہے ان کے حساب سے یہ فلم اب یہیں پر ختم ہو گئی ہے اور اس کے آگے کی کہانی اب وہ نہیں بنائیں گے حالانکہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کردار میں اور فلم کی اینڈنگ میں اتنا پوٹینسیل ہے کہ اس کو لے کر سیکویل بنایا جا سکتا ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ان کے پاس کوئی دمدار کہانی نہیں آئے گی وہ اس کے سیکویل کی اوپر کام کریں گے ہی نہیں اس بجے سے آگے چل کر سن 2017 میں اس کے سیکویل ٹائگر جندہ ہے میں بطور ڈائریکٹر کے طور پر علی عباس جفر کو سائن کیا گیا اور آگے چل کر اس اسپائی یونیورس میں فلم وار اور پتھان کو صدارت آنند نے ڈائریکٹ کیا اور فلحال ٹائگر 3 کو منیس سرما ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آنے والی فلموں وار ٹو کو آیان مکھرجی ڈائریکٹ کرنے والے ہیں اور ٹائگر ورسس پتھان کو بھی صدارت آنند ڈائریکٹ کرنے والے ہیں مطلب وائی آر ایف سپائی یونیورس کا کوئی ایک ڈائریکٹر نہیں ہے بہت سارے الگ الگ ڈائریکٹرز اس میں فلمیں بنا رہے ہیں اور پچھلی فلموں کے کچھ انسیڈنٹ اور کریکٹر بس اپنی اگلی فلموں میں لے رہے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم ایک تھا ٹائگر سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم تو اچھی لگی ہی تھی لیکن اس کے گانے مجھے بہت زیادہ ہی اچھی لگے تھے اور اس سیریز کی اگلی آنے والی فلم ٹائگر 3 کا تو مجھے بڑی بے سبری سے انتجار ہے آپ کو فلم ایک تھا ٹائگر کیسی لگی تھی اور وائی آر ایف سپائی یونیورس کی سب سے اچھی فلم آپ کو کونسی لگی ہے اور اگر اس سے جڑی ہوئی آپ کی کچھ یادیں ہیں تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکسن میں جرور سیار کیجئے میں نے تو جب یہ فلم ریلیج ہوئی تب اس کو سینیما گھر میں دیکھا تھا اور وہ ایکسپیڈینس مجھے آج تک یاد ہے اگر آپ میں سے کسی نے اس کو اس سمیں سینیما گھر میں دیکھا ہو تو ہمیں سینیما گھر کا نام اور سہر کا نام بھی جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ